اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں سید فیصل کریم بھارت نے ہندو لڑکیوں کے مبینہ اغوا کا واویلہ مچایا تو فوال چوزری نے بھارتی وزیر خارجہ کو چپ کرا دیا سوشمہ سوراج کو پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت سے باز رہنے کا دو ٹوک پیغام دیا ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ یہ انتہا پسند نرین درموڈی کا بھارت نہیں ہے جہاں اقلیتیں محفوظ نہ ہوں کیا ڈہرکی میں دو لڑکیوں کو واقعی اغوا کیا گیا روینہ اور رینہ کے اغوا کا مقدمہ درج ہوا اہل خانہ نے بازیابی کے لیے تھانے کے باہر احتجاج بھی کیا لیکن معاملہ تو کچھ اور ہی نکلا سوشل میڈیا پر زبردستی نکاح اور قبول اسلام کی خبریں گرم ہوئی تو وزیراعظم عمران خان نے سندھ اور پنجاب کی حکومتوں کو لڑکیوں کی بازیابی کی ہدایت کر دی پھر لڑکیوں نے خود میڈیا کے سامنے آ کر اغوا کی تردید کر دی معاملہ پاکستان کا تھا تو اقلیتوں کے لیے غیر محفوظ ترین ملک بھارت کی وزیر خارجہ نے بھی پھل جڑی چھوڑ دی ٹویٹر پر لکھا انہوں نے بھارتی ہائی کمیشنر سے ریپورٹ طلب کی ہے جس پر فواد چودری نے مو توڑ جواب دیا کہا یہ انتہا پسند نرندر موڈی کا بھارت نہیں ہے کہ اقلیتیں غیر محفوظ ہوں ہم پوری طرح سے ان بچیوں کے پیچھے کھڑے ہیں ویکر گروپس کے پیچھے کھڑے ہیں کیا بھارت بھی یہی دعویٰ کر سکتا ہے کیا بھارت کی حکومت بھی یہی دعویٰ کر سکتی ہے پاکستان ہندو کانسل کے سربراہ رمیش کمار نے بھی سرحد پار پیغام دیا کہ اپنے کام سے کام رکھو یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اب عمران خان کی قیادت میں یہ ایشیوز جو ہے وہ اب مکمل حل کی طرف جائیں گے اور یہ انٹرنل میٹر ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ملکوں کے بیچ میں جو پڑوسی ملک ہیں ان طرف سے اگر ایسی اسٹیڈمنٹس آتی ہیں تو کسی ملک کو کسی ملک کے دوسرے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسلام قبول کرنے والی رینہ کا نام آسیا بی بی اور رینہ کا نام شازیہ رکھا گیا ہے جنہوں نے اپنے تحفظ کے لیے بھاولپور کی عدالت سے رجوع کیا ہے بھارتی جتنا الیکشن سے پہلے بی جے پی کی گھنڈا گردی یاد دلا رہی ہے ٹرین ٹاپ پر ہے انتہا پسندوں کی جانب سے قتل کیے گئے بے قصور صحافیوں مصنفوں ڈلت اور مسلمانوں کی تصاویر شیئر کی جا رہی ہیں جب ووٹ دینے جاؤ تو یاد رکھنا ان بے قصوروں کو جنہیں بی جے پی کی سرپرستی میں انتہا پسندوں نے بے دردی سے مار ڈالا سوشل میڈیا پر بھارت کا پڑھا لکھا تبکہ لوگوں کو موڈی اینڈ امیشیا کمپنی کی کرستانیاں یاد دلا رہا ہے بی جے پی اور انتہا پسندی کے خلاف بولنے پر پچپن سالہ صحافی گوری لنکیش اسکالر ایم ایم کلبرگی جج بریج کوپال ہری کشن اور مصنف گرندہ ڈھبول کر کی جان لی گئی نوجوان جیش سولنکی کو دلت ہونے کے جن میں مار دیا گیا پہلو خان محمد اخلاق جنید خان اور ہنیفان کو مسلمان ہونے کے جن میں مختلف الزامات لگا کر انتہا پسندوں نے بے دردی سے قتل کر ڈالا نو سالہ صفہ بانو کوشت جمائی زیادتی کے بعد قتل کیا گیا وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کا کہنا ہے کہ بھارت نے پلواما واقعے کے آر میں مغبوضہ جمع کشمیر میں ظلم جبر اور تشدد کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے کشمیریوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے کشمیری قیادت اور جماعتوں پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں پلواما واقعے کے بعد جو اندوستان اور پالسان کے بنا سٹینڈ آف ہوا اس کی آر میں اندوستان کی حکومت میں مغبوضہ کشمیر میں ایک جبر اور تشدد کی نیا دور شروع کیا جماعت اسلامی پر پابندی لگائے کل انہوں نے جمع کشمیری لبریچن فرنٹ پر بھی پابندی لگا دی ہے جیسی ملک صاحب کے گارچھا پر مارے ہیں ان کی قیمتی اشاہ وہاں سے اٹھا کے لے گئے ہیں پتہ نہیں کل اس کی جگہ کیا چیز ڈالیں گے وہ بے گناہ کشمیریوں کا قتل عام بھی ساتھ جا رہی ہے اس کا نتائج جو نکلتے ہیں تو وہ پھر اس کو دوسرے منی دے دیے جاتے ہیں ایوانلزوشنز کے تحت کشمیریوں کا پورا حق ہے کہ وہ اپنی آزادی کی جدوجود اگر ان کے جائز طریقے سے ان کی بات کو نہ مانا جائے تو ان کو یہ بھی اختیار ہے وہ بنوک اٹھانے کا یہ اقوام تعددہ کے چارٹر میں کوئی نئی بات نہیں اور پھر یہ ہے کہ کشمیری نفسان کا کبھی حصار آئی نہیں دوسرے جان ملتان نے وزیر خرجہ شام امود قریشی نے یوم پاکستان پر مودی کے پیغام کو تبدیلی قرار دے دیا ملتان نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ بھارت میں الیکشن تک اتار چڑھاؤ آتے رہیں گے واضح کر دیا کہ دشمن کی مکاری سے بھی واقف ہیں اس لیے دفاع سے غافل نہیں ہو سکتے وہ بھارت جو 26 فروری کو پاکستان پر جاریت کر رہا تھا وہ بھارت 23 مارچ کو حیر سغالی کا پیغام بھیج رہا ہے یہ تبدیلی نہیں تو اور کیا ہے الیکشن تک اتار چڑھاؤ دکھائی دے گا ہم امن کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہیں آفر نہیں ہو سکتے مکار اور مکاری کو جانتے ہیں اپنی جو احتیاطی اکبت عملی ہے اس کو برقرار رکھنا ہے ان میں جاریت کی اپنا دفاع کریں گے اور باباکار طریقے سے کریں گے پلاول بھٹو صاحب نے ایک بیان دیا ہے میں نے ان کے والد سے بات کی نیشنل ایکشن پلان پر آپ سب متفق ہیں آئیے ملکا اس کو آگے بڑھاتے ہیں میں کہتا ہوں پلاول بھٹو زہداری صاحب کو آپ کس قسم کی حکمت عملی چاہتے ہیں ہم آپ کے انپوٹ کو اہمیت دیں گے بیانات سے ملکی مسائل حل نہیں ہوتے اور اگر آپ کو آنے میں دکت ہے تو میں آنے کو تیار ہوں اور اب بات کریں گے ایک اور ڈیڈ لائن کی جھاڑو کب پھرنے والی ہے شیخ رشید نے نئی تاریخ دے دی نوشہرہ میں ویڈیا سے گفتگو میں بولے تیس جون کا انتظار کریں جھاڑو پھر جائے گی تاخیر کی وجہ پاس بھارت کشیدگی کو قرار دے دیا بلاول بھٹو پر بھی تنقید ایکسپریس چڑھا دی اگر مارچ کی بجائے تیس جون سے پہلے تالے یہ جھاڑو پھرے گا جھاڑو پھر کے رہے گا یا اس ملک میں چور رہیں گے یا چوکی دار رہیں گے اگر بلاول باہر نکلتا کرپشن کے خلاف چاہے اس میں کوئی کیوں نہ آتا ہو تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ وہ قومی ہیرو ہوتا وہ قومی زیرو ہو گیا ہے اس کی ساری سیاست کو نیست و نابیوت کر دیا ہے اس کی سیاسی چیتہ سیاسی کہہ رہا ہوں یہ نہ پھر کہیں کہ قتل کا مقدمہ میں تو برڈ لور ہوں میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کسی کی جان لینے کا بلاول نے اپنی زندگی کی ایسی ہماکت کی ہے کہ اپنا سارا کیریئر تباہ کی ہے سندھ میں مجبور ہیں لوگ اگر پی ٹی آئی سندھ میں صحیح طور پر کام کرتی تو آج پی ٹی آئی کا جھنڈا جس طرح سارے ملک میں ہے اس طرح سندھ میں اور بلند ہوتا ہے بات کریں گے جالی بینک اکاؤنٹ کیس میں بڑی پیش رفت کا امکان ہے نیب نے سابق صدر آصف علی زردانی اور دیگر کے خلاف پہلے ریفرنس کی تیاری مکمل کر لی ہے پنک ریزیڈنسی ریفرنس اسی ماہ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں دائر کیا جائے گا اسلام آباد سے ریپورٹ کریں گے آپ کو سحیل رشید جالی بینک اکاؤنٹس اور میگا منی لانڈرنگ سکینڈل کی تحقیقات کے بعد نیا مرحلہ شروع جیالی قیادت کے گرد گھیرہ مزید تنگ نیب نے پنک ریزیڈنسی ریفرنس تیار کر لیا ریفرنس کی حتمی منظوری چیر میں نیب جاوید اقبال سے ایگزیکٹیو بورٹ کے اجلاس میں لی جائے گی ورائے کے مطابق نیب کے پہلے ریفرنس میں سابق صدر آسیف علی زرداری سمیت سندگے سرکاری افسران بھی شامل ہیں ملزمان پر سرکاری ارازی غیر قانونی طور پر الارٹ کر کے جالی بینک اکاؤنٹس سے ادائیگیوں کا الزام ہے جالی اکاؤنٹس کے ذریعے ادائیگیوں سے قومی خزانے کو مبینہ طور پر کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا ریفرنس داما مہا ہی اسلام آباد کی احتساب عدالت میں دائر کیا جائے گا پارک لین اور بلٹ پروف گاڑیوں کی تحقیقات بھی ہتمی مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں دونوں ریفرنسز دائر کرنے سے متعلق فیصلہ آسیف علی زرداری اور بلاول کا تحریری جواب آنے کے بعد کیا جائے گا جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں وزیرالہ سندھ 26 مارچ کے بجائے کل نیب کے سامنے پیش ہوں گے نیب حکام نے مراد علی شاہ کو جالی بینک اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں 26 مارچ کو طلب کر رکھا ہے وزیرالہ سندھ نے مقررہ تاریخ سے ایک روز قابل پیشی کی درخواست کی جسے نیب نے منظور کر لیا اب مراد علی شاہ کل نیب اولڈ ہیڈ کوارٹرز اسلامباد میں پیش ہوں گے قومی احتسابیورو نے انہیں چھٹا اور دادو شگر ملک کیس میں ریکارڈ سمیت طلب کر رکھا ہے جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں وزیرالہ سندھ کی طلبی پر نیب نے سیکیورٹی مانگ لی ہے پولس کے ساتھ معاملت کے لیے رینجرز کو بھی تائنات کیا جائے وزیرالہ سندھ کل نیب اولڈ ہیڈ کوارٹرز میں پیش ہوں گے تفصیلات جانیں گے سما کے نمائندے نورل امین سے نورل امین بتائیے گا تیس برکل وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کی کل نیب پیشی کے حوالے سے نیب نے وفاقی پولیس سیکیورٹی مانگ لی ہے اور یہ وقعر عزین کا کہنا ہے کہ وفاقی پولیس کے ایک ہزار جوان سینات کیا جائیں گے اور پولیس کی معاملت کے لیے رینجرز کو بھی وہاں پر ڈیبیوٹ کیا جائے گا سپی سیٹی سائد عزیز سارے معاملات کی سربائی کریں گے اور نیب اولڈ ہیڈ پارٹر کے ایڈ گر سیکیورٹی کے تین ہسار بنایا جائیں گے وزیرالہ سندھ کل نیب اولڈ ہیڈ پارٹر میں پیش ہوں گے اور نیب نے تھٹھا اور دابل شوگر انہیں کل طرف کا رکھا ہے بہت شکریہ نور علمین آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے پیپلز پارٹی کے رہنما خرشید شاہ کی حکومت پر چڑھائی سکھر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا چھے ماہ کا وقت لیا گیا لیکن حکومت عوام کی بھلائی کے لیے کچھ نہ کر سکی آج حالات یہ ہیں کہ ہم قرضے حاصل کر کے خوشیاں مناتے ہیں ہم نے حکومت سے کہا تھا کہ ہم آپ کے 90 دیز ہوں یا 180 دیز ہوں چھے مہینے تک ہم آپ کو پوری محلت دیتے ہیں جو آپ نے کمیٹمنٹ لوگوں کے ساتھ کی ہے وہ پوری کریں ملک قرضوں میں پھچ گیا ہے ٹیکس روینو ہمارا ڈکلائن ہو رہا ہے نیچے جا رہا ہے روینو کلکشن ہم نہیں کر سکتے ہم ادھار کے لیے بھاگ رہے ہیں کس سے دو سو عرب لے رہے ہیں دو عرب لے رہے ہیں کس سے تین عرب لے رہے ہیں کس سے ایک سو عرب لے رہے ہیں ہماری حالت آج ایسی ہے بدکشمتی سے ایسی حالت ہے کہ ہمیں جو کردہ دیتا ہے ہم دھول بجاتے ہیں لاہور کی کوٹ لکپت جیل کے باہر ٹرین روکنے والے نون لگی کارکنوں کی شامت آگئی پولس نے کریک ڈاؤن کرتے ہوئے مقامی راہنما سمیت تین کارکن گرفتار کر لیے تجاج میں پیش پیش گلو بٹ کا بھائی غنی بٹ روپوش ہو گیا ٹرین روکنے کے ایکشن پر پولیس کا ریاکشن رات گئے نون لگی ورکرز کے گھروں پر چھاپے مقامی رہنما سمیت تین ملزموں کو گرفتار کر لیا نون لگ کے متوالوں نے گزشتہ روز کوٹ لکپت جیل کے باہر ٹرین روک کر قائد سے ملاقات نہ ہونے پر احتجاج کیا تھا مظاہرے کے بعد پولیس نے دھائی سو نامعلوم کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج کیا رات گئے مقامی رہنما شفقت حسین پاندہ سمیت تین کارکنوں کو گرفتار کر لیا نون لگ کے رہنما گرفتاریوں کو حکمرانوں کا غیر جمہوری رویہ قرار دے رہے ہیں کہنے کو جمہوری دور ہے لیکن عاملیت مسلط کی گئی ہے آپ یاد کیجئے عمران خاندی عزی صاحب کہ آپ کتنے مہینے تاک اسلام بات بند کر کے بیٹھے رہے تھے لیکن زرست دیکھئے نواز شریف کا چونکہ وہ جمہوری ریڈر تھا اس نے آپ کے کارکنوں کے خلاف مقدمات درج نہیں کیے احتجاج کے دوران گلو بٹ کے بھائی غنی بٹ بھی پیش پیش رہے اور ٹرین کے انجن پر چڑھ کر نارے لگاتے رہے فواد چوزری نے بلاول بھٹو کو بیانیاں بدلنے کا مشورہ دے دیا کہتے ہیں چیئمن پیپلز پارٹی کو ابو بچاؤ تحریک کے بعد ابو نکالو مہم بھی چنانی پڑا سکتی ہے کہا فضل رحمان و خوشید شاکو زرداری اور نواز شریف کی نہیں اپنی فکر لگی ہوئی ہے بلاول صاحب کو اپنا ناریٹیو تھوڑا چینج کرنا ہے انہیں بھی پاکستان کے ساتھ کرنا ہے ناب کے خلاف اس قسم کی پلٹیکل مومنٹ کا جواز تو نہیں بنتا صرف ابو کے پیسوں کے اوپر سیاست کرنا کو اتنا مناسب کام نہیں ہے بلاول صاحب کو آج کل تو جو ہندوستان کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ٹرین مارچ کرنا چاہئے ابو بچاؤ مہم تو میں جو لگتا ہے کہ ابھی کافی عصہ چلنے والی ہے ابو بچاؤ مومنٹ چلا رہے ہیں پھر آپ کو ابو نکالو مومنٹ چلانی پڑے گی فضل الرحمان اور خرشید شاہ بھی آج پاکستان کی اکانومی کے دکھ میں اگر ہلکان ہے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی غیر سندیدہ بات ہے خرشید شاہ صاحب ہو فضل الرحمان ہو یہ کوئی زرداری صاحب یا نواز شریف کی محبت میں نہیں ہے ان کو تو اپنی فکر پڑھی ہوئی ہے کہ اس کے بعد ہماری باری آنی ہے پہلے محمد بن زید تشیف لائے اس کے بعد محمد بن سلمان تشیف لائے اب مہتیر محمد تشیف لائے اور اس کے بعد اب دیب اردگان صاحب جو ہے وہ پاکستان تشیف لارہے ہیں اس قسم کے وزٹس جو ہیں وہ پانچ سالوں میں نہیں ہیں عمران خان کو پاکستان کی قیادت کی طور پہ نہیں اب مسلم امہ کی لیڈرشپ کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے ملیر پولیس نے مفت خوری کی انتہا کر دی منرل وارٹر چاہیے وہ بھی بغیر پیسوں کے گلزار ہجرے کے علاقے میں وارٹر پلانٹ کا مالک فری میں پانی دیتے دیتے تھک گیا بلاخر اس نے مفت پانی لینے والے اہلکاروں کے ویڈیو بنا کر وائرل کر دی ملیر پولیس نے مجھے کیا بات بولی ہم پیسے نہیں دیتے لیتے پیسے آپ لو پیسے آپ نے مجھے بات بولی آپ پیسے لے تو آپ لو پیسے آپ مجھ سے پیسے تو لو میں دیتوں ہوں پیسے کتنے پیسے چاہیے آپ نے کیا بولا ہے ہم پیسے نہیں لیتا ہے ریکارڈ ہے آپ لائف آ رہے ہو پانی واپس کر دی دوبارہ یہ بات نہیں کرنا ہم پیسے لیتے ہیں کس چیز کا حساب کتاب آپ نہیں ہوں گیا میں تو نہیں ہوں میرا ہی پلانٹ ہے بھائی سو باتوں کی ایک بات سعود بن مرتضی یہ بتائیے کب سے چل رہا ہے یہ دھندہ یہ تو گزشتہ روز کا واقعہ تھا جب یہ فوٹیج بھی بنی ہے اور اس میں یہ اہلکار واضح دیکھے جا سکتے ہیں جو کہ ملیر کے سچل اور سوراب گھر تھانے کے ہیں سوراب گھر تھانے کئی بھی یہ واقعہ ہے فلٹر پلانٹ جہاں پر پولیس اہلکار آتے تھے اور پولیس کے نام پر پولیس کی بردی میں ان کی گاڑیاں استعمال کر کے مفت پانی لے کے جاتے تھے اس کے مالک جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ خود یہاں نہیں ہوتے تھے جو دکاہ ورکر ہوتے تھے وہ ان کو پیسے دیکھے رفو چکر کر دیا کرتے تھے لیکن جب یہ نفل یہ دیکھا تو اس کی فوٹیج بھی بنا لی اور کہا یہی جا رہا ہے کہ یہ صرف ایک دفعہ کی بات نہیں بلکہ روزانہ کا یہ معاملہ لگا ہوتا ہے کہ پولیس اہلکار نہ صرف بھٹا لیتے تھے ہفتہ لیتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ منگل وارٹر کی جو بھٹلے بھرتے تھے اور پانی لیتے تھے اس کی بھی پیسے عادہ نہیں کرتے تھے سعود بن مرتزہ آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور پولیس کی مفتخوری دیکھئے اس سے پہلے بھی کبھی کوئی پولیس اہلکار برگر لیتے ہوئے پیسے نہیں دیتا کوئی پھل لیتے ہوئے پیسے نہیں دیتا اور اب یہ مفتخوریاں ہیں جو چل رہی ہے سچل تھانے کی موبائل ہے اور دفتر کے لیے پانی یہاں سے لیا جاتا تھا پیسے نہیں دیے جاتے تھے سعود شکریہ آپ کا تو جناب پولیس کی مفتخوریاں اب نہیں چلیں گی کراچی میں شہری اٹھ کڑے ہوئے بریانی والے کے بعد اب فلٹر پلانٹ والا بھی بول پڑا ملیر میں پولیس اہلکار کو مفت پانی دینے سے انکار کر دیا آلہ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے پہلے بھی آتے رہے ہیں ایکچولی میں ہوتا نہیں ہوں یہاں پہ جس کی وجہ سے یہ پیسے بچوں سے آگے ورک کے جاتے رہتے تھے کل میں اتفاقا تھا تو ان کو دیکھا اور روکا اور تقریباً یہ کوئی چار پانچ سالوں سے چل رہا ہے کوئی آج کی یہ نئی چیز نہیں ہے اور یہ آلہ حکام سے گزارش ہے کہ اس چیز کو دیکھیں روکیں جو بھی مطلب وہ کر سکتے ہیں ورنہ ہر عام عوام کے ساتھ اسی طریقے سے زیادتی کر رہے ہیں یہ ہمارے محافظ ہیں الٹا یہی اگر ہمیں لوٹ کے جائیں گے تو ہمیں چھوڑوں ڈکیتوں سے زیادہ ان سے خطرہ ہے سوال یہ ہے کہ کراچی پولیس اپنی صفوں سے یہ کالی بھیڑے کب نکالے گی پولیس اہلکار پانی تک خرید کرنے ہی پیتے ایس ایس پی ملیر عرفان بہادر ہمارے ساتھ موجود ہے عرفان بہادر صاحب صورت ایر آپ کے سامنے فوٹش منظر عام پہ کیا کاروائی کریں گے بالکل یہ جو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو بھی ملوث ہمارے ملازمین ہیں ان تمام کے خلاف محکمہ جاتی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ان تمام ملازمان کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے دو موبائلوں کا اس میں جو ہے وہ دکھ رہی ہیں ان دونوں موبائلوں پہ جو چیوٹی پہ معمول تھے ان تمام کو جو ہے وہ سسپنٹ کر دیا گیا ہے اور ان لوگوں سے مزید تحقیقات کی جاری ہے کہ یہ کسی کہنے پہ کر رہے تھے ایس ایس پی ملیر عرفان بہادر بہت شکریہ افسوس نہ خبر دیں گے آپ کو نورت کراچی پار ہاؤس کے قریب پیٹرل پم کے لوکر روم میں گیس بھر جانے سے دھماکا ہوا پمپ مالک راشدر ملازم ساکیب جاں بھاک ہو گئے جبکہ چار افراد جھلس کر زخمی ہو گئے خوشی دعالم کی ریپورٹ نورت کراچی سیکٹر 5 سی کا یہ پیٹرل اور سینجی پم زوردار دھماکے سے لرز اٹھا دھماکے سے پیٹرل پم کا مالک راشد ملازم ساکیب جاں بھاک اور چار افراد زخمی ہو گئے جنہیں اسپطال منتقل کر دیا گیا آخر دھماکہ ہوا کیسے بمپ ڈسپوزل اسکارٹ کی ابتدائی ریپورٹ کے مطابق مینجر روم کے ساتھ والے کمرے کے لوکر روم میں گیس بھر گئی تھی دونوں کمروں کا ایک ہی دروازہ تھا شورٹ سرکٹ ہوا تو دھماکہ ہو گیا نہ ہی سیلنڈر پھٹا نہ ہی کوئی تقریب کاری ثابت ہوئی بمپ ڈسپوزل اسکارٹ نے ریپورٹ آلہ حکام کو بھیج دی ایمکی ایم کے ایم پی اے دھماکہ سے کمپریسر روم کے قریب کھڑی گاڑی کو نقصان پہنچا آفیس کی دیواروں میں درادے پڑ گئی حادثے کے بعد پیٹرل پم کو سیل کر دیا گیا لاہور کے علاقے نشتر کالونی میں دکان میں آگ لگنے سے ایک نوجوان جامحق اور ایک زخمی ہو گیا نوجوان کے والد نے واقعے کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرا دیا ہے آگ گزشتہ رات کماہا روڈ پر لگی موبائل اور ٹیلویزن کے سکرپ کی دکان میں پیش آیا جامحق ہونے والا شفاق قصور کا رہائشی ہے جس نے نشتر کالونی میں دکان بنا رکھی تھی شفاق کے والد کا کہنا ہے کہ اس کے بیٹے کو آگ لگا کر قتل کیا گیا ہے مقدمے میں چار ملزمان نامزد ہیں جن کی گرفتاری کے لیے پولیس نے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں اور اب بات کریں گے کراچی وارٹر بورڈ کی جہاں نوازشات کا سلسلہ جاری ہے سات گریڈ کے ملازم شہباز بشیر کو ایم ڈی وارٹر بورڈ نے سترہ گریڈ کے عہدے پر تائینات کر دیا ہے محمد علی حفیظ ہمارزاد موجود ہیں علی حفیظ سات سے سیدہ سترہ دس درجے ترقی اتنی کرم کا کیا ہے ریزن یہ پیسل اولٹی گنگا جو بہہ رہی ہے وارٹر بورڈ میں اس کی بھی ایک حالہ مثال جو ہے قائم کی گئی ہے وارٹر بورڈ ادرافے کی جانت سے کہ سات گریڈ کے جو ہی ترین ملازم شہباز بشیر ان کو سترہ گریڈ کی سیٹ سے نوازشی گئے ہارڈن جاج کراچی میں لگا دی گئے اور تمام کاننامہ جو ہے ادارے کی سربراہ ایمٹی وارٹر بورڈ اصول اللہ خان نے انجام دیا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر بلدیہ سعید جنی کا حکوم تھا کہ اس سات گریڈ کے ملازم کو جو ہے سترہ گریڈ کی سیٹ پر تیانت کرنا ہے تو حکوم نامہ جاری کر دی گیا ہے وارٹر بورڈ بیٹ گوونننس کی مثال جو ہے تاریخ یہ رکم کی گئی ہے اس آرڈر کے بعد تمام سیدھے افتانے ان پر تشریف شیف کا اضار کر رہے ہیں لوگ یہ پوچھنے کیا ہو رہا ہے لیکن یہ ہو چکا ہے سات گریڈ کے ملازم کو سترہ گریڈ پر ترقی دے دی گئی علیہ فیث شکریہ لاہور کے گھر میں مچھر مارکوائل جلنے سے کالین کو آگ لگ گئی واقعے میں دو کم سن بھائی جھلس کر جام حق ہو گئے ریاض احمد کی ریپورٹ دیکھئے افسوسناک واقعہ پیش آیا چون کے علاقے میں ارسلان اور حسان گھر کی بالائی منزل کے کمرے میں سو رہے تھے والدین نے کمرے میں مچھر مارکوائل جلائی تھی اور شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسی سے آگ بھڑ کی بچوں کے لوائکین گھر کے قریب ہی ملاد کی محفل میں شریک تھے آگ لگنے کی اطلاع اس وقت ملی جب شولے پورے کمرے کو لپیٹ میں لے چکے تھے دیوار توڑی ہے دروازہ توڑا ہے لیکن مطلبی تنی شدید گرمی تھی کہ اندر کوئی جا نہیں رہا تھا بڑی مشکل سے لڑکے اندر گئے انہوں نے نکالا ہے لیکن تب تل جل چکے تھے ارسلان اور حسان پانچ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے فرانزک ٹیموں نے حتمی وجوہات کے تائیون کے لیے جائے حادثہ سے نمونے اکٹھے کر لیے ہیں کیمرمن خاور محمود کے ساتھ ریاض احمد سمان لاہور استعمال چودہ موبائل فون کے تاجروں نے کل ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا اور الزام لگایا ہے کہ نیا تصدیقی سسٹم چند بڑی کمپنیز کو فائدہ دینے کے لیے لائے گیا ہے چھوٹے تاجروں کو شدید پریشانیاں لاحق ہیں مزید جانیں گے زہیر علی سے زہیر علی بتائیے گا کیا پریشانیاں ہیں ان تاجروں کو اور کیا مطالبات ہیں ان کے دیکھیں جو کل سے احتجاج کی کال دی گئی ہے پورے پاکستان میں اس میں دو چیزیں بہت کلیر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو استعمال چودہ موبائل فون ہے حکومت میں جو پی ٹی اے نے حکومت کی جانے سے جو پی ٹی اے کو کہا گیا اس کے بعد انہوں نے جب سسٹم جو ہے نیا تصدیقی نظام لاغو کی ہے جس کے بعد جو پرانے موبائل فون جو استعمال چودہ تھے ان کی درام پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے جن لوگوں کا کروڑوں عربوں روپے کا نقصان اس پیوبے میں کاروبار ہے وہ ان کا نقصان ہو رہا ہے پھر جو دربز جو تصدیقی نظام ہے اس پہ بھی انہوں نے تحفوزات کا اظہار کیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تصدیقی نظام پر بھی تحفوزات کا اظہار کیا ہے بہت شکریہ زہیر علی آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے موہم جوئی کا جان لیوہ شاک نوجوان جیب سمیت دریائے چترال میں دوپ کر لا پتا ہو گیا حادثے سے بڑھا سانحہ یہ ہوا کہ دوپتا نوجوان مدد کے لیے چلاتا رہا اور لوگ ویڈیو بناتے رہے فیاض احمد کی ریپورٹ دیکھئے لوئر دیر کے نوجوان سلمان موہم جوئی کے جنون میں دریائے نگر چترال کے کنارے پہنچے جیب سے ڈرفٹنگ کے دوران گاڑی بے کابو ہو کر گہرے پانیوں میں چلی گئی آس پاس کے لوگ ویڈیو بناتے رہے نوجوان سلمان مدد کے لیے چیختا رہا کوئی مدد کو نہ آیا اس علاقے میں جیب ڈرفٹنگ کی پہلی کوشش تھی دوسری جانب پولیس نے نوجوان کو بچانے کی کوشش کی بجائے ویڈیو بنانے پر ایک شخص کو گرفتار کر لیا سلمان احمد چترال یونیویسٹی کا طالب علم تھا جس کی تلاش کے لیے امدادی ٹیمیں سرگرم ہیں فیاض احمد سما پشاور کراچی میں ایمکیم کے گھڑ نازم آباد گولی ایمار میں نون لی کا پار شو جلسے میں کتنے آدمی تھے بات کریں کہ اپنے نمائندے خرشید علم سے پرشید بتائیے خرشید علم سے بھی بات کریں گے لیکن ہم یہ آپ کو جو مناظر دکھا رہے ہیں کراچی کے ہیں کراچی کا علاقہ ہے نازم آباد اور نازم آباد میں گولی ایمار یہ ایمکیم کا گھڑ سمجھا جاتا ہے لیکن یہاں پر نون لی کے کارکنان ہیں جو اس وقت باہر نکلے ہیں انہوں نے بینرز بھی آویزہ کیے ہوئے ہیں جس پہ نواز شریف کی تصویر بھی ہے خرشید بتائیے کتنے آدمی ہیں یہاں پہ بلکل اگر ہم بہت زیادہ مبالغہ بھی کر لیں کہ کارکن بہت بڑی تعداد میں تو شاید وہ سو 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 زیادہ کی تعداد نہیں تھی دعوت نامے میں کہا گیا تھا کہ سابق وزیراعظم شاید خاقہ نباسی سابق وزیراعظم مفتا اسمائل سمجھ دیگر رہنما خطاب کریں گے مگر خطاب کرنے والے تمام اہم رہنماوں میں سب سے قابل ذکر نام سابق گورنر محمد زبیر کا تھا اس کے علاوہ چند علاقائی عہددار تھے کوئی سابق عہددار تھے جو انہوں نے یہاں پہ خطاب کیا اور کارکنوں کی تعداد بمشکل سو 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 زیادہ نہیں تھی اور وہ بھی بہت منظم نہیں تھے تقریب کے اختتام پر ان کا میڈیا کے کچھ لوگوں سے تلخلامی ہوئی ہے اور یہ ایک ناکام شوتا ہے مسلم لیگ نون کا اگر دیکھا جائے رابطہ عوام کے حوالے سے جو ہونا چاہیے اس اعتبار سے اسے ہم ایک ناکام جلسہ قرار دے سکتے ہیں کیونکہ اس میں جلسے کا لفظ استعمال کیا گیا تھا لیکن جلسہ نہیں تھا یہ چھوٹی کارنر میٹنگ یہ گرمہ گرمی کس بات پہ ہوئی خرشید عالم یہ گرمہ گرمی کس بات پہ ہوئی جی میڈیا کے نمائنوں کو دھکے پڑے جس کے بعد ان کو جب ایک دو ریپورٹروں نے سمجھانی کوشش کی تو کچھ کارکن آپے سے باہر ہو گیا بات تلخلامی تک پہنچی لیکن پھر ان کے کچھ لوگوں نے بیچ بچاؤ کرایا اور جلسہ یا جو بھی تقریب تھی وہ منظم نہیں تھی خرشید عالم شکریہ کراچی میں مفتی تکی عثمانی پر حملہ کس نے کیا دس لوگوں کی ٹیموں میں کون کون تھے پولیس معلوم کرنے میں مصروف ہے تحقیقاتی داروں نے جیو فینسنگ کرانے کا بھی فیصلہ کر لیا جیو فینسنگ کے ذریعے کیا معلوم ہوگا بتائیں گے آمیر مجید کراچی میں مفتی تکی عثمانی پر حملے میں دس دہشتگردوں کی دو ٹیمیں ملبس تھیں ایک ٹیم جس نے کورنگی انڈسٹرل ایریا سے ملینیم مال تک مفتی تکی عثمانی کی گاڑیوں کا پیچھا کیا چھے حملہ آوروں کی دوسری ٹیم جس نے نیپا چورنگی پل پر پہنچتے ہی اندھا دھن فائرنگ شروع کر دی پولیس نے ڈالمیا روڈ اور راشد منحاس روڈ کی جیو فینسنگ کرانے کا فیصلہ کر دیا جس میں معلوم کیا جائے گا کہ دہشتگردوں نے ان مقامات پر پہنچ کر کس کس سے رابطہ کیا دہشتگردوں نے دو ہتھیاروں سے فائرنگ کی یہ ہتھیار کون سے تھے کیا اس سے پہلے بھی کسی واردات میں استعمال ہوئے یہ معلوم کرنے کے لیے جائے وقوع سے ملنے والے خول کا فورنسک نہ ہو سکا کیونکہ فورنسک ڈیویجن کے بولٹ ٹراجیکٹری سسٹم کی اپگریڈیشن میں مزید دو دن لگ سکتے ہیں دوسری جانب حملے میں ملوث دس دہشتگردوں کی دو ٹیمیں شامل تھیں ایک ٹیم جس نے کورنگی انڈسٹل ایڈیا سے ملینیم مال تک گاڑیوں کا پیچھا کیا چھے حملہ آوروں کی دوسری ٹیم جس نے نیپا چارنگی پل پر پہنچتے ہی اندھا دھن فائرنگ شروع کرتی تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں نے دو ہتھیاروں سے فائرنگ کی دارو لولوں کی گاڑیوں کی فورنزگ مکمل کر لی گئی ہے دونوں گاڑیوں میں ایک سو پچیس گس کا فاصلہ تھا جبکہ فائرنگ زیادہ سے زیادہ ایک سو پینتیس اور کم سے کم سات گس کے فاصلے سے کی گئی موسم بہار کا شہر اقتدار میں ہوا شایان شان استقبال بسنتی پھول کھلے تو فطری حسن پر نیا نکھار آنے لگا اجلے نظارے اور بہکی ہوائیں فضاؤں کو اور بھی حسین تر بنا رہی ہیں اسلامباد سے وسیم عباس کی ریپورٹ دیکھیں پتوں کی دولت چھین کر درختوں کو کنگال کر کے جاڑا چلتا بنا تو فطرت نے انگڑائی لی اور درخت سبزے سے پھر مالا مال ہونے کی رت آگئی بسنتی پھولوں نے کھل کر بہار چھا جانے کا اعلان کر دیا نئے پھولوں سے اٹکیلیاں کرتی تازہ ہوائیں مہکتی فضائیں اور فطری حسن کی نئی ادائیں جو بھی دیکھے خدرت کی کاری گری پر فدا ہو جائے رنگوں کے موسم لوٹ آئے تو سنف نازک کے چہرے بھی کھل اٹھے جو پیلے رنگ کے پھول کھلتے ہیں دل کو بھی بھلے لگتے ہیں اور آنکھوں کو تو اچھے لگتے ہیں سردی کے بعد بندہ بھائی نکلتے ہیں تو پھولوں کے ساتھ اور بھی بہت اچھا ہو جاتے ہیں آتے جاتے موسموں میں یہ پیغام بھی ہے کہ خضا ہمیشہ نہیں رہتی وقت بدل کے رہتا ہے بس امید قائم رہنی چاہیے فصلے گل کی اولین نشانی یہ ننھے زرد پھول یہی پیغام دے رہے ہیں کہ خضا چمن سے چلی بہار راہ میں ہے کمیرمن محمد عمر کے ساتھ وسیم عباس سما اسلام آباد لوردیر میں بھیکاری خاتون پر تشدد کرنے والے پولس اہلکار کو برطرف کر دیا گیا ہے بھیکاری خاتون نے پولس اہلکار پر تشدد کرنے کا الزام لگایا تھا مزید تفصیلات جانیں گے سما کے نمائندے زاہد جان سے زاہد جان بتائے گا یہ کیا معاملہ ہے یہ لوردیر کا علاقہ ہے تیبرگرہ وہاں پہ آج ہی اب سستاک واقعہ پیش آیا یہ خاتون جو کہ اسی سالہ خاتون ہے یہ بھیک مانگ رہی تھی اور وہاں پہ جو ان کی مطابق خاتون کی مطابق کے میں وہاں پہ موجود تھی تو وہاں پہ پولیس اور ہکار جو ہے وہ آیا اور مجھے دکہ دے کر گرائیا اور گرانے کے بعد جو ہے خاتون کے سر پڑ گئی جہاں پہ موجود شہریوں اور تیبرگرہ کے نازم علمزیب ایڈوکیٹ نے ان کو فوری طور پہ وہاں سے اٹھا کر ہسپتال پہنچائے گیا تو سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ بہت زیادہ لوگوں غم غصے میں ایک آشکار دے کہ ایک خاتون کو جو ہے محمد خاتون ہے اس کو پولیس پہ تشدد کا نشانہ بنایا اور اسی طرح پیٹا زاہد آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھا آپ کا بہت شکریہ مفت برگر کھانا پولیس اہلکار کو مہنگا پڑ گیا سی سی پیو نے اہلکار کو موت تل کر دیا مزید جانیں گے ساد بین اویس سے ساد بین اویس بتائیے گا ایمام بلکل پیشاور میں یہ واقعہ پیش آیا تھا مثالی پولیس تھی جو کندار سے مفت برگر کھایا اس کے بعد وہاں کھڑے سکسٹ کا نوجوان تھا جو اس کی ویڈیو بنا رہا تھا جس کو بقاعدہ پھر اسی پولیس والے نے دھمکی دی کہ وہ اتنے میں گولی مار دوں گا جس پر ویڈیو سوشل میڈیا پر وائلڈ ہوئی تھی جس کے بعد سی سی پیو کازی جیمین نے واقعی کا نوٹس لیا اور یہ تھانے گلبرد جو پشاور کے علاقہ ہے وہاں کا پولیس اہلکار تھا حرنشاہ جس کو موتل کر کے جو ہے وہ کواٹر گارڈ کر دیا گیا تاہم سی سی پیو پولیس نے جو ہے وہ ایس پی کینڈ کے نگرانی میں ساتھ جن میں انکوائری ریپورٹ بھی انکوائری ریپورٹ بھی طلب کر لیا بہت شکریہ ساتھ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے پاکستان سوپر لیگ کی چیمپین ٹیم ٹرافی لے کر کوئٹا کی سڑکوں پر نکل آئی شہریوں نے چیمپینز کا زبردست استقبال کیا پولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں شہریوں نے کھلاریوں کے ساتھ سیلفیاں بھی بنائی محمد عاطف کی ریپورٹ دیکھئے پاکستان سوپر لیگ کی چیمپین کوئٹا گلیڈیئٹر کی ٹیم کپتان سرفراز احمد کی قیادت میں ٹرافی کے ہمرا کوئٹا کی سڑکوں پر نکل آئی مداہوں نے اپنے ہیروز کا والہانہ استقبال کیا شہریوں نے گلیڈیئٹرز پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی سیلفیاں بنائی اور ان کے حق میں نعرے لگائے گلیڈیئٹرز کا کافلہ جنا روڈ شہری اکبال پرنس روڈ سے ہوتا ہوا گورنر ہاؤس پہنچا جام وزریالہ جام کمال اور کمانڈر صدرن کمانڈ لیفٹنین جنرل آسم سلیم باجوا کی جانب سے زہرانہ دیا گیا کپتان سرفراز احمد نے کہا کہ بلوستان کے حالات بدل گئے ہیں امن لوٹ آیا ہے کوئٹا گلیڈیئٹر کے مالک ندیم عمر کا کہنا تھا کہ پی ایس ایل کی جیت کوئٹا کی لوگوں کے لیے توفہ ہے کرکٹ پورے بلوستان کو جوڑے گی اسے قبل کوئٹا کی ٹیم کے لیے رات کو پولو گراؤن میں شاندار استقبالیہ تقریب ہوئی جس میں ٹرافیک کی رونمائی کی گئی گلوکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا جیت کے جشن میں زبردست آتش بازی بھی ہوئی کیمرامین عبدالوحید کے ساتھ محمد عاطف سماک کوئٹا ورلڈ سپیشل اولیمپکس میں گولڈ میڈلز جیتنے والے دو سپیشل کھلاری دبائی سے آزاد کشمیر کے شہر میرپور پہنچ گئے وزیر سپورٹ چودری سعید نے استقبال کیا عمران عاصف نے پار لفٹنگ گیمز میں ایک گولڈ میڈل دو سلور اور ایک برونز میڈل جیتا جریب اشفاق نے ایتلیٹکس میں ایک سلور ایک گولڈ اور ایک برونز میڈل حاصل کیا واپسی پر منگلہ پھل پر کھلاریوں کا شاندار استقبال کیا گیا سپیشل کھلاریوں کے استقبال کے لیے وزیر سپورٹس آزاد کشمیر چودری سعید بھی موقع پر پہنچ گئے سوشل میڈیا پر دوستی بڑھانے والوں کے لیے بری خبر کراچی میں فیس بک پر لڑکی کو دوستی مہنگی پڑ گئی نوجوان نے لڑکی کو سی بیو پر بلایا پھر کیا ہوا کہ دونوں کو تھانے جانا پڑ گیا ریپورٹ میں جانی ہے خبردار سوشل میڈیا پر حال چال پوچھنے والوں سے دوستی نہ بڑھائیں اور اگر ایسے لوگ اکیلے بلائیں تو ہرگز نہ جائیں کہیں ایسا نہ ہو ایسے ہی مو چھپانا پڑ جائے دو ماہ پہلے انسٹرگرام پر اس لڑکی نے بھی نوجوان سے دوستی کی دوستی اتنی بڑھ گئی کہ جان نہ پہچان اور گراچی کے ساحل پر ملاقات کے لیے چلی آئیں پھر کیا نوجوان نے لڑکی کو حراسہ کرنا شروع کیا تو لڑکی نے شور مچا دیا پولیس پہنچی اور دونوں کو تھانے لے گئی والدین کو بلایا سارا احوال بتایا اور دونوں کو والدین کے حوالے کر دیا کراچی میں سٹریٹ کرمنلز خاتین کا روپ دھار کر وارداتے کرنے لگے لیاقت آباد پولیس نے برقہ پوش ملزم کو ساتھی سمید گرفتار کر لیا شاہنواز علی سے جانیں گے شاہنواز علی بتائے گا کیا کاروائی عمل میں لائی گئی ہے دیکھیں سٹریٹ کرمنلز جو ہے اب آج کل جو ہے بھیز بدل کر کاروائیاں کرنا شروع ہو گئے ہیں کراچی کا علاقہ ہے لیاقت آباد جہاں پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے دو سٹریٹ کرمنلز کو گرفتار کیا ہے ایک سٹریٹ کرمنل برقہ پہن کر لیڈیز کا روپ دھار کر موٹر سیکل پر بیٹھ کرتا تھا اور دوسرا ساتھی کاری روک کر شہریوں کو لوٹا کرتا تھا پولیس دونے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان کی قبضے سے اسلحہ اور دیگر مسلو کا سامان برامت کیا گیا ہے بہت شکریہ شاہ نواز علی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور کراچی والوں کی پسندیدہ غزہ بیریانی ایک پلیٹ کم سے کم اسی روپے سے لے کر دو سو تک شہر بھر میں دستیاب تو ہوتی ہے مگر کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اب بیریانی دس روپے میں بھی خرید کر بھوک مٹائی جا سکتی ہے ہماری پہنچ سے باہر تھا کہ بھی سو روپے کا ڈیٹھ سو کا کھانا ہے بیریانی کراچی والوں کی پسندیدہ ڈش تو ہے لیکن کم آمدنی والوں کی جیب پر اکثر بھاری بڑھتی ہے نوٹ نازعباد کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیج گیٹ نمبر چار پر صرف دس روپے میں بیریانی دستیاب ہے لیکن ہر کسی کے لیے نہیں صرف ضرورت مند افراد کے لیے مرگی آج گل دو ڈھائی تین سو روپے کلو ہے پھر چاہوال مہنگے کہاں کھا سکتا ہے مجھے تو بیریانی ویسے بہت پسندی سستی ملی ہے تو کھا رہے ہیں روزی کھائیں گے اچھی لگ رہی ہے خواہش پوری ہو گئی انیورسٹی کے تالیب الموں نے کھانا سب کے لیے کے نام سے غریبوں کو سستا کھانا فراہم کرنے کا فیصلہ کیا صرف آدھے گھنٹے میں دو سو بیریانی کی پلیٹس کھالی جاتی ہیں مزدور رکشہ ڈرائیور ورکشاپ پر کام کرنے والے سب خوش ہیں کیونکہ استطاعت نہ ہونے کے باوجود بھی پیٹ بھر کے مزیدار چکن بریانی جو کھا لیتے ہیں اور لاہور میں ہوئی سچ موچ کی کیٹ وارک جس میں بلیوں نے اپنے ناز نقرے دکھائے رپورٹ کریں گی تحمیل احمد معصوم شکلیں اور پیاری پیاری ادائیں جلانی پارٹ میں بلیوں کی موڈلنگ کرائی گئی کچھ بلیاں نیک ٹائے پہن کر اپنا حسن دکھاتی رہی تو کوئی اپنی مالک کی گوچ سے اترنے کو تیار ہی نہیں ہوئی بچے بڑے سب ہی کو بلیوں کی خوبصورتی نے متاثر کیا تھا مجھے شوک لیکن اس کے بعد سارے فیملی کو شوک ہو گیا اب ہم لوگ خود کھانا بعد میں کھاتے پہلے ان کو کھانا دیتے ہیں مجھے بلی اچھی لگتی ہے بہت پیاری پیاری لگتی ہے اور مجھے بہت خوند ہے اس میلے میں پرزین کیٹ سمیت کئی ملکوں سے لائی گئی بلیوں نے حصہ لیا مقابلے کے بعد ان آماد تقسیم کیے گئے بلیوں کی حرکتیں تو بہت پیاری لگتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھیں کی دیکھبال اور سفائی ستھرائی کا بھی بہت خیار رکھنا پڑتا ہے کیمروین علی مشتبہ کے ساتھ تیمین احمد سما لاہور بریک کے بعد حاصل ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سما موسیقی